اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کی کوئی مثال بیسے بھی کوئی نہیں ہے اس موقع پر بھی نہیں ہے وہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جب تشریف فرما ہوئے مسجد قبعہ میں نماز پڑھی ایک روایت کے مطابق جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وہ پہلی نماز اور اسلام کا وہ پہلا جمعہ اور اس پہلے جمعہ میں پہلا خطبہ دیا اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا خطبہ ہے اور مکی زندگی کو تصور میں لائیں کہ کس چکی سے اور کس بھٹی سے اور کس ظلم سے اور کس گھاٹی سے گزر کے آ رہی ہیں ایک نام اور ایک شہبہ اور اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ پیچھے ہم پر ظلم ہو چکا ہے یا ہم مارے ہوئے لوگ ہیں اس پورے خطبے میں ایک بھی نہیں ہے پورے خطبے میں چل سو چل کی دعوت ہے او لوگو اللہ کو مان لو اللہ کے رسول کی مان لو عمال صالحہ کر لو اپنی جنت بنا لو جہنم سے بجھو پچھلا کوئی تذکرہ نہیں کیا امت کو عمال کی طرف لگایا کہ دائیں بائیں کی چیزوں میں نہیں پڑھتے اور اپنے عمال کی طرف پڑھتے قرآن عزیز کا مزاج بھی یہی ہے جہاں پہ حکام آتے ہیں حکام کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے حکام کا سلسلہ چلتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ فوراں عمال کی طرف لے آتے ہیں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت بتاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ دنیا میں رہو دنیا کے کام کا مزاج اسلام بتا رہا ہوں کہ احکام ہیں وہ حکم بھی اللہ کا ہے اس کے بعد بھی اللہ پر ترغیب دیتے ہیں کہ آخرت کو یاد رکھو موت کو یاد رکھو تو میں اور آپ کیسے جواز دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں ہیں ہم اپنی مصروفیت میں ہیں ہم اپنی ملازمت میں ہیں ان ملازمت اور مصروفیت میں بھی ہم کو آخرت یاد نہیں جبکہ اللہ پاک تو اپنے حکام کے ساتھ بھی آخرت کو یاد کروا رہے ہیں اور اللہ پاک نے نماز کا حکم تفصیلی طور پر اور نماز کی اہمیت اسلام میں ایسے ہے کہ جیسے سر کی جسم میں ہے اور نماز کس وقت بھی معاف نہیں ہے نماز کے لیے کیا چھوڑا جا سکتا ہے کہ جب تواف کر رہے ہوں مسجد حرام کا مسجد حرام میں جو بیت اللہ ہے اس کا کیا ثواب ہے ایک شخص وہ یہاں پر غیر بیت اللہ کے دعا کر رہا سجدے میں رو رہا اور گڑ گڑا رہا اور ایک شخص صرف کعبے کو یوں دیکھ رہا یہاں رونے اور گڑ گڑانے اور تلاوت کرنے والے سے وہ صرف دیکھنے والا افضل ہے صرف دیکھنے والا افضل ہے جو کعبہ کو دیکھ رہا ہے دیکھنا مستقل عبادت ہے اللہ اکبر کہا نماز میں ہوئے جو ہی نماز ہوئے وہ یہ عبادت میں عبادت میں ہوئے تو اللہ کی رحمت برس رہی اللہ کی رحمت برس رہی حدیشری میں آتا ہے مسجد میں چلے جو مسجد میں جب آپ گئے تو نماز کی نیت کے لیے بیٹھے ہو تو عبادت میں بیٹھے ہو جتنی دیر بیٹھے رہو گے اللہ کی رحمت برستی رہے گی اللہ کی رحمت برستی رہے گی اب یہ ہے کہ اتنا بڑا مقام کے کعبہ ہے اور اس میں سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ کعبہ کے گرد گھومنا ہے جب نماز کا وقت ہو تو کعبہ کو بھی چھوڑو اور کعبہ کے تواف کو بھی چھوڑو اللہ کو سجدہ کرو اتنی بڑی عبادت کو اس وقت جائز قرار نہیں دیا تو ہماری تجارت اگرچہ عبادت ہے لیکن ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا میں اپنی جوب اور ملازمت میں ہوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ صیرت کا جو سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ صرف قانونی اور اصولی سبق نہیں بلکہ درس عشق ہے درس محبت ہے جیسے ان لوگوں میں تبدیلی آئی تو وہ مجھ میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اگر میں ان تعلیمات پہ عمل کروں تو آج کی اس سبق میں جیسے ہم نے وہ معایدے کی نیت کی تو ایسے ہی کریں کہ کہیں ہمیں نماز کی کوئی سستی ہے تو ہم انشاءاللہ اس سستی کو دور کریں گے نماز کا احتمام کریں گے